جب بڑے بڑے اللہ والے لوگ مرتے دم تک کے لیے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ہماری حالت اچھی ہے ایک مرتبہ موران اتھانوی نور اللہ و مرقدہو داراللہ انگیبن میں پڑھنے کے زمانے میں ان کے اوپر حالت داری ہوئی آئے اپنے استاد کی خدمت میں کہنے لے کہ حضرت بہت طبیعت بیچائن ہے بالکل سمجھ میں نہیں آدھا کہ میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی اور پریشان ہو طبیعت بہت متاثر ہے اس وقت کوئی ایسی بات فرما دی ہے جس سے طبیعت کو اتمنان ہو جائے حضرت نے فرمایا کہ کیوں کفر کی درخواست کرتے ہو اتمنان ہو جانا اپنی حالت پر یہی تو کفر ہے مومن تو ایمان اور خوف وہ خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے اس سے اپنے مرتے دم تک اس سے اتمنان حاصل ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی مومن کو یہ اتمنان ہو جائے کہ میں بخشا بخشا ہوں تو یہ کوئی اچھی حالت ہے کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے کہ مرتے دم تک مرتے دم تک اس کو یہ اتمنان ہو جائے کہ میں بخشا بخشا ہوں اب میرے اندر کوئی بات ہی نہیں پکڑوا لی تو فرمایا کہ کیوں کفر کی درخواست کرتے ہو ایمان تو خوف اور امید کے بیچ میں ہے کبھی آدمی کو اللہ سے ڈر لگا رہے کبھی اللہ کی نعمتوں کی امید لگی رہے بس یہی اسی کے بیچ میں ایمان رہتا ہے اور مرتے دم تک یہی حالت رہنی ہے تو یہ اتمنان ہو جانا کہ ہم تو بخشے بخشا ہے ہیں تو جنتی ہو چکے یہ تو کبھی مومن کو مرتے دم تک ہوتا ہی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنت نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ ایسے صاف صاف لفظوں میں آپ نے کہہ دیا تو حضرت عبو بکر کو اتمنان ہو جانا چاہیے تھے نا کہ اب ہم تو مطمئن ہیں لیکن کبھی کبھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کیفیت میں چلے جاتے تھے فرماتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے ہیں اپنے کسی بھی عمل پر یقین کرنا اور اعتبار ہونا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے جبکہ اللہ کے نبی کی گواہی مل گئی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے تو ان کو اپنے عمال پر اتمنان ہو جانے صحیح تھے نا مگر نبی کی صحبت کی برکت سے ان کو کبھی بھی اتمنان نہیں ہوا اور یہ اتمنان نہیں ہوتا کسی مسلمان کو کہ وہ سوچے کہ میں تو جنتی ہو چکا اب تو میں مرنے کے بعد جنت میں ہی جاؤں گا اور کہیں میرا کوئی مومن تو آخر تک ڈڑتا رہتا ہے جب تک اسے ڈر نہیں ہوگا وہ جہنم سے پناہ کیسے مانگے گا جب تک اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کی نہیں جنت کی دعا کیسے مانگے گا تو جنت کی دعا مانگنے کے لیے بھی جہنم سے پناہ کے لیے بھی اور اپنے عمال سالحہ پر قائم رہنے کے لیے بھی اور گناہوں سے بچتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مومن کا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں رہے نہ اتنا ڈر ہو جائے کہ سارے عمال چھوڑ کر کے بیٹھ جائے کہے کہ اب کیا فائدہ کو مرنے کے بعد جہنمی میں جانا ہے تو یہ بھی تو کفر ہے اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائے آدمی جب بہت زیادہ خوف میں مقتلع ہو جائے تو کیا کرے گا سارے عمال چھوڑ کر کے بیٹھ جائے گا کہے گا کہ اب تو مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے عمال کرنے کی مایوس ہو گیا اللہ کے رحمت سے یہ کفر ہے اور امید جب بڑھ جائے حد سے زیادہ کہ سوچے کہ مجھے تو میری لئے جنت تہہ ہو چکی ہے تو اس لئے اب نیک عمال کرنے کی ضرورت کیا ہے اب تو اگر ہم گناہ بھی کر لیں گے تو کیا دیکھتا تھے جیسے یہ صوفی لوگ جو تھے خانقاؤں میں جو بگڑے بھائی صوفی تھے ایک تو اللہ بھائی صوفی ہوتے ہیں ایک بگڑے بھائی صوفی ہوتے ہیں تو جو بگڑے بھائی صوفی تھے انہی صوفی صاحب کا قصہ وہ اپنے مریدین کو یہ سمجھائے رہتے تھے کہ ہم اب کوئی گناہ کریں گے تو ہمیں گناہ پڑے گا نہیں ہم نکل چکے ہیں گناہ و سواب کے حدود سے تو وہ اپنے مریدین کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم گناہ و سواب کے حد سے نکل چکے ہیں اب ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارے لئے اب سیکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہم گناہ کریں یا نہ کریں اب تو ہماری لئے جنت تہہ ہو چکے ہیں اور تم کو بھی جنت میں ہم لے جائیں گے اس کی بھی گارنٹی دیتے تھے تو اسی طرح کے ایک صوفی صاحب تھے بارہ بنکی میں ان کا مزار بھی ہے تو وہ اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر چل رہا تھا وہ ہاں چل رہی تھی اور اسی حالت میں انہوں نے ایک مرید کی بیوی بھی اسی میں جھوم رہی تھی اسی اس کو پکڑا اندر لے گئے لے جا کر کے اس سے مقالع کیا پھر واپس آ کر کے دونوں لوگ بیٹھ گئے اس کے بعد پیر صاحب نے بہت تھاٹ سے کیا جملہ فرمایا کہ جب آ گیا جوس تو پھر نہ رہا ہوس جب آ گیا جوس تو پھر نہ رہا ہوس اور وہ مرید کی بیوی جو تھی وہ بھی مطمئن ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا اور بیوی کا جو شعور تھا وہ بھی مطمئن ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا پھر صاحب سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا تو کچھ گناہ ہوا ہی نہیں یہاں پہ جو کچھ ہوا وہ سب غیب کا معاملہ ہے تو یہ والی چیز جو ہے یہ شریعت سے باہر ہے آدمی کو الحاق کی طرف لے جاتی ہے سیدھا سیدھا بددین کر دیتی ہے تو نہ اتنی امید ہو جائے کہ یہ پیر بخش والے گا یہ نبی بخش والے گا یہ ولی بخش والے گا یہ اتنی امید نہ ہو جائے کسی سے اور شفاعت پر اتنا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتنی چیزوں پر فرمایا کہ یہ شفاعت میری واجب ہے ازان کے بعد جو دعا مانگے زہر کی جو چارکہ سنت ہے اس کے لئے آپ نے فرمایا جو اس کی پابندی کرے گا اس کے لئے شفاعت پر اور سی چیزوں پر آپ نے فرمایا کہ اتنا درود جو میں پڑے کر اس کے لئے میں سپارش کروں گا آپ نے شفاعت کے بارے میں پوری تفصیل صحابہ کو سمجھا دیا شفاعت قبرہ کی کہ اللہ مجھے شفاعت کے لئے بلائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا لیکن آپ کسی صحابی کے زندگی میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ مرتے دن تک اسے وہ شفاعت کے بارے میں یہ والی امید قائم ہو گئی ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں گناہ بھی کریں گے تو بخشے بخشا ہے کبھی یہ امید قائم نہیں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم میری بیٹی ہو اپنے لئے خود عمل کرو تو جب آپ نے اپنی بیٹی ہی کوئی امید نہیں ہونے دی تو کسی اور صحابی کو کیا ہوتی اب آج دیکھیں کیا کہہ کر کے کہ ہم لوگ تو بخشے بخشا ہیں بس نبی پر ایمان لا چکے ہیں نبی کے محبت میں ایک فرضی درود ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو کر کے بس اس کے بعد اب ہم کو نہ کسی عمل کی ضرورت ہے نہ کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے اب چاہے گانا بجھاؤ چاہے ڈیجے بجھاؤ چاہے ناچو گاؤ چاہے جو چاہو کرو سب حلال ہے یہ والا جو سبق کس نے پڑھا دیا ہے کہ ہم لوگ بخشے بخشا ہیں عیسائیوں کا سبق ہی ہے یہ بیماری عیسائیوں میں تھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بخشے بخشا ہیں اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن گئے سب کی طرف سے تو اب تو ہم لوگ بخشے بخشا ہیں اس سے پہلے یہودیوں میں یہ بیماری تھی یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ جو یہودی ہیں ہم لوگ کو جہانم میں اللہ نہیں ڈالے گا بس جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجہ کی تھی وہ اتنی سزا ہوگی بس اس کے علاوہ یہودیوں میں سے کسی یہودی کو کوئی سزا نہیں ہوگی جہانم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا یہودی تو یہ امید جائز ہے کوئی مسلمان ایسی امید کر سکتا ہے یہ تو کفر ہے نا اور ایسا خوف کہ وہ سالے عمال چھوڑ کر کے بیٹھ جائے یہ بھی کفر ہے ایمان وین الخوفی و الرجا کچھ خوف ہو اور کچھ امید ہو ایمان سالم لے کر کے چلا گیا چلیے دیکھئے سبق تو دوسرا تھا اور ہو گئی بات دوسری ابھی مضمون آ رہا غیبت کا کہ غیبت بھی انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو ہماری قوم کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے ایک بیماری بھی پوری قوم کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے اس بیماری سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر سے قبر کی بیماری کو ختم کریں غیبت پیدا ہی ہوتی ہے کبر سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر جانے گا تو اسے دوسروں کے عیوب کو پتہ کرنے کی اس کی ٹو میں رہنے کی کیا ضرورت ہے اس کا تذکرہ سننے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے بتائیے اسی لئے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے تین طریقے رہے ہیں تینوں طریقے دلست ہیں اگر کسی نے آ کر کے ان کے سامنے کسی مسلمان کا کوئی برا تذکرہ کیا تو اس میں تین طریقے رہے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا ان کی خدمت میں کوئی آتا تھا کہ حضرت فلان آتمی میں یہ عائب ہے یا فلان آتمی کے اندر یہ بات ہے کسی مسلمان کا کوئی برا تذکرہ نکالا تو حاجی صاحب فرما دے کہ نہیں اس کے اندر یہ عائب نہیں ہے تم کو غلط فہمی ہو گئی جاؤ اس کو دوسرے مولانا قاسم صاحب نانا اتویر رحمت اللہ علیہ تھے ان کی خدمت میں کوئی آتا تھا اور جیسے ہی کسی دوسرے کا تذکرہ شروع کرتا تھا حضرت فلان آدمی ارے بھائی دیکھو یہاں دوسروں کی بات نہیں اپنی بات کرنا ہو تو کرو میری بات کرنا ہو کرو دوسروں کی بات نہیں اٹھ جاتے تھے دوسروں کی بات جہاں نکلتی تھی وہاں سے اٹھ کر کے چلیتے تھے سنتے ہی نہیں تھے ان کی خدمت میں جب کوئی کسی مسلمان کی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سن لیتے تھے اور بلکل چپ رہتے تھے کچھ بولتے نہیں تھے نہ اس کی تردید کرتے تھے بیان کرنے والے کی نہ اس کی تذک کرتے تھے چپ رہتے تھے اب آپ کہیں گے کہ یہ تینوں طریقے کیسے درست ہیں یہ تین الگ الگ طرح کے لوگوں کے لیے ہیں جو عام لوگوں کا طریقہ ہے عام لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی والا طریقہ ہے کسی دوسرے کا تذکرہ سنو ہی مت کوئی دوسرے کا برا تذکرہ شروع کرے لوگ دوارے بھائی اپنی مجلس خراب کیوں کر رہا ہے اپنی بات کرو میری بات کرو جو یہاں موجود ہیں ان کی بات کرو باہر والے کی بات ہی مت کرو کیوں اس کی بیزتی کرو گے دوسرے کی چپ چپ کرا دیا اگر دیکھیں نہیں چپو رہا ہے اڑ گیا خود ہی وہاں سے نکل گیا کسی نیک لوگوں کی مجلس میں بھی اگر کسی مسلمان کا تذکرہ شروع ہو جائے برائی کے ساتھ تو وہاں سے بھی اٹھ جائے اپنا پیر ہی کسی کی غیبت کرنے لگے تو وہاں سے بھی اٹھ جائے ٹھیک مضورگوں نے لکھا ہے کہ اگر بارش میں جا رہے ہو بارش کلوتف لے رہے ہو اور اولے پڑھنے لگے تو کیا کرو گے ہٹو گے وہاں سے تو بارش کلوتف لے رہے تھے کسی بزرگ کی مجلس میں اچھا تذکرہ سن رہے تھے بہت اچھا لیکن وہاں پہ برا تذکرہ نکل آئے پڑھ جواز میں دوسرا طریقہ جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ جو بیان کرتا تھا اس کی اصلاح کے لیے اس کی اصلاح پیش نظر ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے اس کے اندر یہ مرض نہیں ہے تو جس مسلمان کی برائی ہوتی تھی اس کی حمایت کرتے تھے اور اس کی اصلاح کرتے تھے کہ نہیں تم کو غلط فہمی ہوگا یہ غلط خبر ملی بات ختم کرتے تھے تو اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور تیسرا طریقہ اس کے لیے ہے جو اپنے علاقے کا مسلح ہو جیسے وہ پیر ہے اپنے علاقے کا یا اپنے گھر کا بڑا ہے مثال کے طور پر گھری میں باپ کو آگر کے کسی بچے نے بتایا بیٹے نے بتایا کہ فلاں بھائی کے اندر یہ بیماری ہے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے نہیں سننا چاہیے اڑ جانا چاہیے وہاں سے یا وہ آلہ طریقہ کہ نہیں نہیں اس کے اندر یہ غلطی نہیں ہے تم کو غلط فہمی ہوئی ہے یا تیسرا طریقہ کہ چھپ رہنا چاہیے چونکہ باپ مسلح ہے اپنے گھر کا نا ماں اپنے گھر کی مسلح ہے تو اسے سن لینا چاہیے سن کر کے پھر اس کے بعد اس بچے کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے جس بچے کے بارے میں پتا چلا ہے کہ اس کے اندر یہ عائف ہے اب اس بچے کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے تو مسلح کے لیے اب دوسروں کی بات سن لینا یہ غیبت سننے میں نہیں آتا یہ اصلاح کے لیے کوئی بات سننے میں آتا وہ ہم آگے بتائیں گے بھی ابھی غیبت کا پورا بیان کریں گے تو بتائیں گے کہ کون سی غیبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کرنا ضروری ہے اور کون سی غیبت نہیں کی جا سکتی ہے کون سی غیبت سنی جا سکتی ہے کون سی نہیں سنی جا سکتی وہ ہم آگے پورا بیان کریں گے انشاءاللہ اور کون سی غیبت جو ہوتی ہے اس کی معافی مانگنی پڑتی ہے کون سی غیبت کی معافی نہیں مانگی جاتی ہے کیا کیا طریقہ وہ سب غیبت سے مطالق پورے احتام ہیں تو انشاءاللہ اگلے اپتر اس کو بیان کریں گے بس خلاصہ یہ ہے کہ ایک بیماری ہے اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش ہم لوگ کریں بہت ہی خطرناک بیماری ہے سب سے آخر میں کسی بزرگ سے بھی کسی اللہ والے کے دل سے بھی جو سب سے آخر میں بیماری جاتی ہے وہ یہی ہے اپنی جاہ کی طلب اپنا رتبہ چاہنا لوگوں کے نظروں میں میرا رتبہ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے موپر اور وہ بزرگ جو ہوتا ہے اندر اندر سے اس سے تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ لوگوں کو میرے حال پتہ ہی نہیں ہے ظاہر دیکھ کر کے تعریف کر رہے ہیں اندر سے تمہیں رہا ہی معلوم ہے اس سے عذیت ہوتی رہتی ہے تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اگر لوگوں نے تعریف کی اور بزرگ کا دل خوش ہوا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اپنی جاہ کی طلب دل میں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ان کا کوئی مرید ان کی تعریف کرتا ہے اور بزرگ کا دل خوش ہوتا ہے لیکن وہ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہوئی وہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے مرید نے میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہے تب ہی اس کا دل میں اتنا اثر ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی جائے جھوٹی تعریف کرے تو ڈاکٹر کو بھی برا لگے گا لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور یہ کہے کہ حضرت آپ نے جو نسخہ مجھے دیا میں نے اس کو استعمال کیا اور مجھے آرام مل گیا اور حضرت آپ کی تشخیص بڑی اچھی رہی حضرت آپ کی تجویز بڑی اچھی رہی مجھے بہت سکون ملا اب یہ جو تعریف ہو رہی ہے اس تعریف سے ڈاکٹر کو خوشی ہو رہی ہے لیکن یہ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ میرا ردبہ بڑا یہ خوشی اس بات کی ہے کہ میری تجویز صحیح تھی میں نے جو نسخہ بنایا وہ صحیح تھا صحیح جگہ پر اثر ہوا اس کا صحیح نتیجہ نکلا ایسے ہی اگر کوئی اللہ والے کسی کچھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور وہ اس کی تعریف میں کوئی جملہ کہتے ہیں اور ان مزرگ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بات سمجھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جملہ ان کے مجھے نکلا تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کا ایک قصہ یہاں بھی ہوتا درس میں کبھی کبھی جہاں ایسے لوگوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ لوگوں پر ہماری تقریر کا کیا اثر ہوتا ہے اپنا کچھ اثر ظاہر کیجئے کبھی بتائیے اس کو ساتھ ہم بیٹھئے کچھ تذکرہ کیجئے کہ کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے تو اس موقع پر کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے تعریف کرتے ہیں میرے کہتے ہیں حضرت آپ کا بیان بہت امدار رہتا ہے ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے تو مجھے اس بات سے الجن ہوتی ہے کہ یہ میری تعریف کیوں کر رہے ہیں میں نے اپنی تعریف مانگی ہی نہیں ہے ان سے اور یہ مجھے تعریف دے کر کے تسلیل دینا چاہتا ہے کہ اب میں سمجھوں کہ ہاں جو کام میرا تھا ہو گیا میں نے مانگا ان سے یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ تک پہنچا کے نہیں پہنچا وہ بتائیے مجھے اس پر کوئی سوال جواب ہو وہ مجھ سے کیجئے اس پر آگے کوئی گفتگو ہو وہ ہو جائے کوئی بدلا ہوا ہو کوئی تقدیلی آئی ہو کوئی انقلاب آیا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ الحمدللہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا تو اس وقت دلی خوشی ہو گی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر اپنا ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی آدمی آگر کے کہے آپ تو خلاں ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ویسے ہیں تو یہ تو فضول بات ہو رہی ہے یہ تو بالکل آدمی کو بہلانا ہوا ویقوب بنانا ہوا دھوکہ دینا ہوا کہ ہم سمجھیں نہ سمجھیں اس سے کوئی لینے دینا نہیں بس آپ بڑھیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعریف کرو